بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم تو میرے چینل امید کٹین چالے سب ٹک ٹک ہوں گے آئی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھٹی مٹی چارٹ کے ایس پی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی سان بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس پر تاؤں گے جیسے آپ کے چارٹ بہت ہی مدکی بنے گی تو لہٰذا آپ میری ویڈیو کو فل وچ کی جگہ یہاں پہ میں نے فروٹس لیں ہیں آپ لوگ ضروری نہیں کسی جو ہے ، bewusst بھائی آپ لوگ کے پاس جو بھی فروٹس آپ کو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گریپڈ لیا۔ اور یہاں پہ میں نے بنینے جو ہیں وہ چرپ bande Process اور پیس بھی یہاں پہ میں نے پہ Anderson اور یہاں پہ میں نے اپن لیا ، وہ بھی میں نے پہ Bizim آپ لوگ کوئی سے بھی فروٹ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے فروٹ کوکٹیل ڈالا ہے اب میں اسے ٹرے میں ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارے فروٹ سے اچھے ترے کسی مکس ہو جائیں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کے اپنے فرنس اور میری ممبرز کے ساتھ میں چینل کا سبسکرائب کریں اس کے اندر میں نے کچھ ڈرائی فروٹ ڈال لیں جس کے اندر بادام خجوریں اور کشمش ہے 3 ٹی بل سپون شوگر 1 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے چاٹ آپ لوگ اس اسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے کرم لکس میں ضرور بتائجے گا کہ آپ کوئی میں اسپ کیسی لگی اب آپ لوگ انساب کو چترکے سے مکس کر لیں یہ چاٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اس اسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے کمنٹ فیڈبیک ضرور دی جگہ اب انساب کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں وہ جوروں کے میں نے سیریز نکال لیے تھے یہ وہ چیز ہے جسے ہماری چاٹ بہت ہی مزے کی بہنے گی اور بہت ہی ریفریشنگ ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر میں ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس ڈالیں اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اگر آپ لوگ اس چاٹ کو افتاری میں کھانا چاہتے ہیں تو سیگینٹا پہلے بنا کے فریج میں رکھ دیں کیونکہ یہ چاٹ ٹھنڈی کھانے میں مزہ آتا ہے لوگ اسے فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی ہو جائے گی اور بہت ہی جوسی ہو جائے گی یہ چاٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور پر جائے جگہ کہ آپ کا میری ریسپی کیسی لگی ڈالنے سے اس کے اندر کی بہت ہی مزے کی سمیل آرہی ہے امید کر کہ آپ کا میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ